چنانچہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کو ملحوظ رکھ کر بلکل شروع شروع دنوں میں یعنی دو سال پہلے کے رمضان میں جب بلکل سخت لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو بہت سے بابصیرت علماء اکرام نے چونکہ اسی وقت میں یہ پالیسی منظر عام پر آئی تھی تو اس کے اوپر کلام کیا اس کی تحقیق کی ریسرچ کیا اس کے مذرات و مفادات کے اوپر گفتگو کی اور اس کے مذرات سے ملت کو بچانے کی بیسیوں تدبیریں لوگوں نے سامنے لائی ہمارے علماء بھی ہیں اس میں شریک اور کچھ دردمند باشعور فکرمند مسلمان بھی ہیں کہ سب یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو دس بارہ تو میرے علم میں بھی ہیں جو لوگوں نے تجویزیں رکھی تحفظ ایمان کے واسطے کیا کرنا چاہیے تو ان دس بارہ میں سے اگر ہمارا طبقہ کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہے تو وہ ہے مکاتب کا قیام اب ہم لوگ باقی کے گیارہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس کے لئے پیسہ چاہیے اس کے لئے اصری صلاحیتیں چاہیے اس کے لئے دوسری بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہے نہیں ہم کر نہیں سکتے ہم ان سب میں جو ایک تجویز ہے وہی سب سے موسیر ہے وہی سب سے آسان ہے وہی پاسبل ہے ممکن ہے اور وہی ہم لوگوں کے بس میں ہے اور وہ ہے مکاتب دینی مکاتب کا قیام اب اس کے لئے آپ کوئی سی شکل اختیار کرو میں تو کہتا ہوں کہ جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو شکلوں پر گفتگو کرنے میں ٹائم خراب کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا مناسب ہوگا کون سا نساب مناسب ہوگا کون سی تحریک و تنظیم سے جننا بہتر ہوگا کیا کرنا اچھا ہوگا اس میں ٹائم لگانے کا بھی ٹائم نہیں ہے اب صورتحالی ہے اب تو یہ ہے کہ ہر عالم دین کو اللہ کی دیوئی صلاحیت و طاقت سے جس قدر ممکن ہے اتنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں اور جیسے ممکن ہے ویسے پڑھانا شروع کر دیں